بسم اللہ الرحمان علیہم اللہ اسلام علیکم ہم اس رائحیٰ names and a very warm welcome to all of you this is official youtube channel raheel emman we bring for you educational motivational and interesting science lectures do subscribe and stay connected students آج جس topic پہ ہم بات کریں گے that is detection of elements in organic compound ایک آرگینک کمباؤنڈ کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ ہم کیسے ڈیٹیٹ کریں گے اس پر ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے ایلیمنٹ جس پر ہم نے یہاں بات کرنی ہے that is detection of carbon and organic کمباؤنڈ کہ آرگینک کمباؤنڈ کے اندر کاربن ایلیمنٹ کو کیسے ڈیٹیٹ کرے گا یہ دیکھیں بیسیکلی ہمیں تو پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگینک کمباؤنڈز ہوتے ہیں ان میں کاربن تو ہوئی گیا تو اس کے ڈیٹیٹ کرنے کے ضرورت نہیں بڑھتی کہ اگر ہمیں ہی کنفاؤنڈ ہو کہ جو کمباؤنڈ آپ کو دے دیا گیا ہے that is organic تو no need to detect کاربن اس میں کاربن کو ڈیٹیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن اس میتھڈ کو یا ڈیٹیکشن آف کاربن کو ہم یوز کریں گے for the detection آف آرگینک کمباؤنڈ کہ جو given سیمپل آپ کے پاس ہے وہ آرگینک ہے یا ان آرگینک ہے یہ کمباؤنڈ کو آرگینک یا ان آرگینک چیک کرنے کے لیے ہم اس میں ڈیٹیکشن آف کاربن کرتے ہیں کیونکہ اگر کاربن ہوگا تو پھر ہم باقی پروپرٹیز کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آرگینک ہے یا ان آرگینک آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک کمباؤنڈ کے اندر کاربن کو ڈیٹیٹ کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے جو بھی ہمارا آرگینک کمباؤنڈ ہوگا اس کا ہم سیمپل لیں گے اس سیمپل کو ہم مکس کریں گے کافر آکسائیڈ کے ساتھ بان ریشو 3 کے ساتھ یہ چیز آپ نے ذہن میں رہتی ہے ہم نے ڈرائے کافر آکسائیڈ لینا ہے اس میں اپنا آرگینک کمباؤنڈ مکس کر دینا ہے ان دونوں کا ایک مکسر بنا رہے ہیں اس مکسر کو ہم نے لے لینا ہے ایک ٹیس ٹیوب میں اس مکسر کو ہم لے لیں گے ایک ٹیس ٹیوب میں ٹھیک ہے اور یہ ٹیس ٹیوب آگے سے ڈلیوری ٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی کلسیم ہارڈو آکسائیڈ کے سولوشن میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نون آز لائیم وارٹر اس کو ہم کیا کہتے ہیں لائیم وارٹر ٹھیک ہے یہ ایک طرف سے یہ ٹیوب انک کنیکٹڈ ہوگی اس مکسر کے ساتھ اور دوسری طرف سے یہ کنیکٹڈ ہوگی کلسیم ہارڈ آکسائیڈ کے سولوشن کے ساتھ لائیم وارٹر ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہمارا سیٹ اپ ہوگا ٹیس ٹیوب اور دوسری طرف آپ کوئی بھی ویسے ہے جس میں ہم نے کلسیم ہارڈ آکسائیڈ کا سلوشن لے اب سیٹ اپ کیسے ہو اب ٹھیک ہے جیسے ہی ہم یہاں سے اس مکسر کو ہیٹ اپ کریں گے یہ برنر یہ برنر اب جب ہم اس کو آن کریں گے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آکسیجن جب آرگینک کمپاؤنڈ کو ملے گی تو اس کی کمبسچن ہوتی ہے آرگینک کمپاؤنڈ کو ہی بھی ہو یہ اپنے دین میں رکھنی ہے آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم ہیٹ کرتے ہیں in presence of oxygen ٹھیک ہے مکس میں تین ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ میں اور ساتھ میں واتر میں ٹھیک ہے اب یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے یہ گیس کی فرم میں یہاں اوپر اٹھے گی کوئی سائیڈوں سے تو یہ کلوس ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کمپاؤنڈ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ آرگینک ہے ان آرگینک ہے اس کو ہیٹ کرنے سے کاربن ڈائیکسائیڈ بنے گی یا کوئی اور گیس بنے گی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہم اس کو رکھتے ہیں اور جیسے یہاں سے گیس بنتی ہے وہ گیس یہاں سے اس کیوں سے ہو کر ادھر پاس ہوتی ہے اب اگر اس مکسر کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ ہوا اور اس سے کاربن ڈائیکسائیڈ بنی تو کاربن ڈائیکسائیڈ یہاں سے پاس ہو کر ادھر آئے گی اور جب اس سلوشن میں آئے تو یہ جو نائن وارٹر ہے اس کے ساتھ کاربن ڈائیکسائیڈ ریکٹ کرے گی اور اس کے ریکشن سے یہاں پہ بن جائے گا کیلشیم کاربونیٹ جب کیلشیم کاربونیٹ بنے گا تو یہ جو سلوشن ہوں گا اس کا کلر ملکی ہو جائے گا اگر کاربن ڈائیکسائیڈ ہوئی تو ہم سمپل الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کمپاؤنڈ کو یا سیمپل کو ڈیٹ کرنے سے اس کے بعد یہاں پہ اس کلشیم ہیڈ اوکسائیڈ کا کلر ملکی ہو جاتا ہے جس سلوشن ملکی ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس سے کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوس ہوئی ہے تو دیس سیمپل ویڈیٹیکٹ کاربن اسیمپل دیس سیمپل انٹو آرگینک اور ان آرگین ایک آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیٹ کرنے کے لئے ہم یہ میتھڈ ڈیٹیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیکشن آف ہائیٹروجن کہ ہاں ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں یہ دیکھنا چاہیں کہ وہاں کا ہائیٹروجن ہے یہ نہیں ہے ایک کمپاؤنڈ میں میں نے آپ کو پہلے کمپاؤنڈ میں یہ بات کلیر ہوئی کی ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کے ساتھ ہمیشہ ہائیٹروجن ڈیر میں بھی کمپاؤنڈ بہت سارے ایسے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں جہاں پر کاربن کے ساتھ ہائیٹروجن نہ ہو کوئی اور ایلیمنٹس ہو لیکن وہ آرگینک ہو اب ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کے ساتھ ہائیٹروجن کو ڈیٹرڈ کرنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں this is quite simple دیکھیں میں نے آپ سے یہاں کہا تھا کہ اگر آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں پلاسس آف اوکسیجن تو اس سے کاربن ڈائیکسائیڈ بنتی ہے اور ساتھ میں وارٹر بنتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ بنتی اور ساتھ میں وارٹر بنتا ہے ٹھیک اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ جب یہ وارٹر بنے گا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائٹروجن بھی ہے تو جیسے ہی یہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ پلاس وارٹر بنے گا تو ہم دیکھیں گے this is hard portion of test tube اور this is cold portion اب ادھر سے آپ خیٹ کر رہے ہونا تو یہ ساتھ کیا ہوگی slightly low temperature وارٹر بنے گا تو یہ جو وارٹر ویپر یہاں جائیں گے تو یہ کٹیل سونا شروع ہو جائیں گے اب اگر اس ٹیوب کے کارنر پہ ٹیسٹ ٹیوب کی اس سائیڈ پہ ہمیں وارٹر ویپر میزر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس کمپاؤنڈ کے اندر ہائٹروجن بھی ہے یا اس کا اپور میتھڈ بھی ہے کہ ہمارے پاس کپتر سلفیل یہ دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے این ہائیڈرس اور یہ این ہائیڈرس جب ہو تو یہ بائٹ کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب سی یو ایس او فور ڈارٹ فائی ایچ کو او ہائیڈریٹڈ فارم میں ہو تو یہ ہوتا ہے بلو کلر کا تو یہ چیزہ آپ نے زیاد رکھنی ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں اگر ہم اس جگہ پہ یہ سلوشن رکھ دیں اور ادھر سے آ رہنے کمپاؤنڈ کو ہیٹ کریں کارپن ڈائیکش آئیڈ پلس واتر ویپرز بنیں گے اور جیسے ہی یہ واتر ویپر یہاں پہ آئیں گے اور اگر یہاں پہ یہ سلوشن موجود ہوا کاپر سلفیڈ کا سلوشن موجود ہوا اور وہ وائیڈ کلر سے بلو میں جا رہے اگر وہ سلوشن وائیڈ کلر سے بلو میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی کیا ہوئی ہے ہائیڈریشن اور ہائیڈریشن کس وجہ سے ہوئی ہے واتر کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ واتر کہاں سے بنا یہاں پر موجود ہائیڈریشن سے بنا ٹھیک ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ ہم آپ پر سلوشن کو یوز کر سکتے ہیں یا سمپلی ٹیسٹ ٹیوب کی اس سینٹ پہ یہاں پہ تیمبریچر کم ہے واتر ویپر خود ہی کنڈنس ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اتنا ویزیبل نہیں ہوتا ہم اس میتھڈ کو یوز کرتے ہیں آپ پر سلفیڈ کو یوز کر کے اس کو کو ڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اسے دونوں چیز ہمیں سمجھ میں جائیں اگر ان سے الیٹر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی شکریہ تو آپ کو کمنٹ باکس میں شیئر کریں تو اس کوئی بھی کوئی اس کوئی بھی جو سکتے ہیں ویلوییسی جسی بھی رہم شکریہ 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 موسیقی